عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح نماز پڑی جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ویڈیو بہت اہم ہے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بہت سارے ہم سے اسلامی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کس طرح پڑی جائے؟ تو آئیے چلتے ہیں طریقے کی طرف کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی میں نے دو رکعات نماز عید الفطر زائد چھے تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے ناف کی نیچے اس کے بعد آپ کو سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین تکبیریں اور کہنی گی یعنی کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر آپ کانوں تک ہاتھ لیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ میں پھر سے آپ کانوں تک ہاتھ لیں گے اور ہاتھوں کو ناف کی نیچے باندھ لیں گے عام نمازوں کے طرح اس کے بعد امام صاحب الحمدو پڑھیں گے الحمدو کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اور آپ کو صرف سننا ہے اس کے بعد میں امام صاحب رکو کریں گے سجدے میں جائیں گے دو سجدے کریں گے ایک رکعت مکمل جب ہو جائے گی پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے پھر امام صاحب الحمدو پڑھیں گے الحمدو کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے صورت پڑھنے کے بعد میں رکو میں جانے سے پہلے امام صاحب تین تکبیر اور کہیں گے ان کے ساتھ میں آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ میں پھر آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اب کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکو میں چلے جانا ہے اور رکو میں جانے کے بعد میں جو تصویحات پڑھی جاتی ہیں ان تصویحات کو پڑھنا ہے اس کے بعد میں سجدے کرنا ہے پھر اتیات پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے آپ کی نماز ہو گئی یہ ہے عید الفطر کی نماز کا پورا طریقہ امید ہے آپ کو بہت اچھی طریقے سے عید الفطر کی نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو ضرور سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس طریقے کو جان سکیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اخنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ